اسلام علیکم کیسے آپ سبی لوگ امید کرتے ہیں آپ سب اچھ ہوگئے تو آج میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ریسپی لے کے آئی ہوں اس کو میں نے الگ سے اپلوڈ کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مشکل نہ ہو ڈھوننا اور مل جائے آسانی سے اس وجہ سے اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی اچھی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کس طریقے سے بنانا ہے اور بہت کم انگریڈینٹ سے تو یہ ہے موینیز جو میں بنا رہی ہوں اور یہ جو جار ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا تو آپ مکسر جار بھی لے سکتے ہو تو یہ جار میں میں نے لی ہوں دو ایگ دو انڈے اگر آپ مطلب ایگ نہیں ایڈ کرتے ہو تو آپ ملک بھی ایڈ کر سکتے ہو اور یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون میں نے شگر ایڈ کری ہوں اور پھر نمک ایڈ کرنا ہے مطلب ون ٹی سپون تک ایڈ کرنا ہے یا تو آپ نے تھوڑا سا ایڈ کریں ٹیسٹ نہیں ہے اس میں کچھ اپنے تھوڑا سا ایڈ کریں مطلب مطلب آپ کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون تک اور یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون وینیگر ایڈ کری ہوں بس اور تین جو ہے لیسون لینا ہے اور بلیک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہو تو میپس نہیں تھا تو میں نے نہیں ایڈ کری ہوں اور یہاں پہ میں نے آئیل لے ہو یہ ہے ون باول آئیل ہے یہ ریفائنڈ آئیل ہے مطلب آپ کو بھی فلیور والا جیسے کہ رائی کا تیلی سب لیتے ہو تو اس سے نہیں اچھا لگے گا تو ریفائنڈ آئیل ہی لینا ہے آپ کو اس کو صرف اس سے کر دینا ہے بلینڈ 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 اب یہاں پہ دیکھو اس کو میں نے تھوڑا سا بلینڈ کر دی ہوں تو یہ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے اور پھر تھوڑا بلینڈ کرنے کے بعد اس کو آئیل کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے مطلب ایسا آئیل گراتے رہنا ہے اور اس کو بلینڈ کرتے گانا ہے اس کو کنٹینیوسلی دونوں کو ساتھ میں اس کو پروسس جو ہے ساتھی میں رکھنا ہے جسا آئی سے میں کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے ون باول آئیل لیتی بٹ دیڑ مطلب ون اینڈ ہاف باول مجھے آئیل لگا ہے اس میں تو جتنا آپ کو تھکنیس چیئے اسے سابسا آپ آئیل ایڈ کرو اگر آپ جتنا آئیل ایڈ کرو گے آپ کا موینس جو ہے اتنا ہی آپ کا تھیک ہوگا تو یہاں پہ میں آئیل بھی ایڈ کرتے جاری ہوں ساتھ میں ساتھ اس کو بلینڈ بھی کرتے ہیں گرینڈ بھی کرتے جاری جو بھی بولو تو یہاں پہ میں اس ساتھ ہی ساتھ کرتے جاری ہوں اور مجھے دیڑ کپ آئیل لگا تھا اب اس کی تھکنیس دیکھ سکتے ہو جتنا آپ آئیل ایڈ کرو گے اتنا ہی آپ کی جو موینی سے اتنا ہی تھک بنے گی تو بہت ایزی اور سیمپل طریقے سے میں نے بنایا ہوں اب بہتی چیزوں میں اس کو یوز کر سکتے اسی کے ساتھ چلو اپنی میں ویڈیو کے اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ بائی